دوستو کہ آپ اپنے موبائل میں میموری کو لے کر بہت ہی پریسان ہیں کہ آپ کا موبائل کی میموری بار بار پھل ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں الیک سے میموری کارٹ کو یوز نہ کرنا پڑے اور ہمارے موبائل کی میموری فری ہو جائے بینہ کسی ڈیٹا کو لوس کیے تو جی ہاں دوستو بنے رہے اس ویڈیو میں کیونکہ آج کی ویڈیو میں آج ہم بت کریں گے اسی سمسیہ کے سمدھان کیلئے ہے تاکہ آپ کی یہ جو ڈیٹا اسٹوریز کی پروڈرم میں یہ ہمیزہ کے لیے سولف ہو جائے اور آنگے آپ کو کبھی بھی آپ کے موبائل کی میموری فل ہونے کی سمسیہ نہ آئے برے رہی دوستو اس ویڈیو ساتھ میں تو hey guys this is نبی کانس ورنکار and you are watching interesting and technical target let's start it دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ سبھی کے موبائل میں ہمیزہ ایک ایک ایپ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گوگل فوٹو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کے اپنے موبائل میں جانا ہے آپ کو اس ایپ پہ کلک کرنا ہے اور ایپ آپ کا سامنے اوپن ہو جائے گا اس ایپ کے بہت سارے کام ہیں جس کے مدد سے آپ کی ساری سمسیہ کا سماندھان دوستو ایک ہی بار میں ہونے والا ہے جی ہیں دوستو اس سنگل ایپ کی مدد سے آپ کا اسٹوریج واری سمسیہ کا سماندھان ہمیزہ کے لیے ہونے والا ہے وہ بھی بنا ایک پیسہ کھرچ کی بنا دیری کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سمجھئے گا کہ کس طریقے سے میں اسے ایپ کو پرسنلی یوز کرتا ہوں جس کے کارنڈ سے میرے موبائل کی مہموری کبھی بھی فول نہیں ہوتی ہے اور کبھی بھی موبائل سلوٹ نہیں ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں بان بائی بان سب سے پہلے دوستو پہ کرنا کیا ہے اپنے پلیسٹروم میں جانا ہے پلیسٹروم لکھنا ہے یہاں پہ گوگل فوٹوز گوگل فوٹوز بیسے تو یہ ایپ سبھی کے موبائل میں ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اسٹرول کر لیجئے گا اگر ہے تو اس کو دیکھ دیا کہ یہ اپ ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلے اس کو آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جیہاں دوستو ابھی ہمارا یہ ایپ اسٹرول ہو چکا ہے ہم نے اس ایپ کو کیا اوپن اور اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو ہم اپنے موبائل میں سیٹنگ کیے ہیں ایز ایز وہی سیڈنگ آپ کو اپنے موبائل میں کر لینی ہے کیا کر سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے پاس کتنا ڈیٹا اس میں سٹور ہے وہ کب سے ڈیٹا ہمارے پاس سٹور ہے لیکن ہمارے موبائل کی میموری فل نہیں ہوتی ہے تو ہم آپ کو یہاں دکھا دیتے ہیں سب سے شروعات ملے کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس بارہ نومبر 12 نومبر 2012 سے یعنی بارہ نومبر 2012 سے لے کے آج تک کی ساری فوٹوز ساری ویڈیوز ہمارے موبائل میں ہیں اور بینہ کسی ڈیٹا کنجیوم کیے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ کیسے ایٹا کرنا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ایپ کے آپ کو مینو میں جانا ہے اور یہاں پہ ہم سیٹنگ یہاں پہ سیٹ کرنے والے ہیں سیٹنگ سیٹ کریں گے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک کوئی بھی جی میل آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پہ لاؤگن رہنا چاہیے ابھی بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر 13 جی وی آف 15 جی وی یوز ہو گیا ہے یعنی ابھی 2012 سے لے کے ابھی تک یعنی کتنی سالوں کی لگبک 12 سے 13 سال ہو گئی ہیں تو ان 13 سالوں میں لگبک 13 جی وی ڈیٹا اسٹوریج ہوا ہے ہر ایک ایک ایکاؤنٹ پہ ہم کو 15 جی وی کا اسٹوریج ملتا ہے یعنی کھ ہم 12-13 سالوں میں 13 جی وی کا ریٹا بھرپائے ہیں پریا hurts photos و ویڈیوز لینے کے بعد اگر یہ ایک ایکاؤنٹ فل ہو جاتا ہے تو آپ free میں ایک اور نیا ایکاؤنٹ create کر کے یعنی multiple ایکاؤنٹ یہاں پہ add کر سکتے ہیں جن کو آپ یہاں پہ add کر کے 15 15 جی وی کا اور آنگے سٹوریج لے سکتے ہیں بینا کسی addition cost کے اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں ایک 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 آنگے بننا ہے تو آپ آنگے چل کے اس کو انلوک بھی کر سکتے ہیں آنگے چل کے تو اس میں ڈیٹا اسٹوریج آپ کو ہنڈرڈ جیوی تک کا بھی مل جائے گا لیکن میں آپ کو فری والا پران بتا رہا ہوں اس لئے آپ کو لگ سے کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم جیسے ہی یہی ایمیل آئیڈی اپنے دوسرے موائل میں ڈالتے ہیں تو آٹومائٹک سارا کا سارا ڈیٹا ہمارا اٹھ کے اس فون میں آ جائے گا بینا کسی ڈیٹا کیوی لگایا کچھ بھی کیے سمپل انٹرنیٹ آن ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پر یہاں پر کوٹو سیٹنگز میں جانا ہے کوٹو سیٹنگز میں جائیں گے اس کے بعد آپ کو اس بیک اپ ٹکلک کرنا ہے اور بیک اپ کو اگر یہ آپ کا آف ہے تو اس کو آپ کو آن رکھنا ہے ٹھیک ہے آن میں ایسے کرو گے تو پوچھے کونسے ایکاؤنٹ پر آن رکھنا ہے تو آپ کو مین ایکاؤنٹ اپنا آن کر لینا ہے جیسے بھی اپنا ایکاؤنٹ لاغن کر لیتے ہو تو نیچے آپ جب آئیں گے تو یہاں پوچھے گا کی سیٹنگز میں بیک اپ کوالٹی کیا رکھنی ہے تو دوستو آپ یہاں پہ اگر اورجنل کوالٹی رکھتے ہو تو اورجنل کوالٹی میں کیا ہوتا ہے جتنا ہے سٹویج آپ کے موبائل میں کنجیوم کر رہا ہے سیم وہی سٹویج آپ کا کلاوٹ پر بھی کنجیوم کرے گا تو اس قسم میں آپ کا ڈیٹا جو ہے جلدی پھول ہو جائے گا پندرہ جی بھی کا مویقی اور آپ کیسے پیاری کر لیتے ہیں لگنا ہے یہاں ایکسپرس ڈیٹیو سے پڑٹی بھی ہے جہاں پر آپ کو کوکش کی کارٹی میڈیوم کر دی جائے گی اور ایکسپرس کوالٹی میں پڑھا سا اور کمپریس کر دیا جائے گا تو آپ کی جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ وہ رہ گی ویڈیو کو پڑٹی کو تھوڑا کمپریس کر کے اسٹویج کیا جائے گا تاکہ ویڈیو کیکوالٹی بھی آپ کی اچھی بنی رہے اور آپ کی اسٹوریجی بھی کم یوز ہو تو کمپریس کولٹی میں اس کو یوز کرتے ہیں اس لیے ہم ایکسپریس کولٹی کو اس کو سرٹ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا جو ہے نا کلاوڈ پہ کم کنجیوم ہوگا اور اپلوڈنگ کولٹی بھی آپ کی چھک رہے گی اس کے بعد یہاں پہ اس میں ہے موال لیٹا یو جس میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ سیٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کی گھر میں بائی فائی یا آفیس میں بائی فائی صفدہ ہے کیا اگر ہے تو آپ کو یہاں پہ نوڈیٹا پہ رکھنا ہے اس کیس میں کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا آلویز بیک اپ پہ رہے گا کب جب آپ بائی فائی کرنک کریں گے ہمارے گھر میں جیسے ہم جیو فائی ور کنیٹ کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ نوڈیٹا لگائے ہیں تاکہ جب بھی ہم بائی فائی کرنک کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو بھی ڈیٹا ہے ہمارا موبائل سٹوئیز میں ہے وہ آٹومیٹیکلی ہمارا گوگل فوٹوز پہ کلا جاتا ہے اور ہمارا موبائل کا سٹوئیز جو ہے نا آپ اس سے فری ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ موبائل کا یوز نہیں کرتے ہیں بائی فائی کا یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو یہاں پر یہاں پر 30 ایم بی تک کا لیمٹ لگا دیجئے تاکہ 30 ایم بی تک کا پرڈے ڈیٹا جو ہے نا یہ ایپ یوز کرے گا اپنی فوٹوز کا بیک اپ ویڈیوز کا بیک اپ دینے کے لیے اگر آپ unlimited کر دیں گے تو آپ کا ڈیٹا بہت جالدی ختم ہو سکتا ہے جس دن آپ نے زیادہ فوٹوز لیوں گی اس دن کے لیے لیکن اگر آپ 30 ایم بی رکھیں گے تو 30 ایم بی تک کا کیف لگا دی یہ مطلب اس سے زیادہ ڈیٹا یہ particular app use نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیک اپ ویڈیو آور ڈیٹا اس کو enable کر رکھنا ہے ٹھیک ہے roaming بالا چاہو تو enable لگ دیجئے نہیں چاہو تو نہیں رکھیں اس کے کوئی اندر نہیں پڑنے والا کہ آپ roaming بالا system اپنے انڈیا میں applicable نہیں ہے all india میں quantity of room roaming charge نہیں لگتا ہے تو آپ کو یہ option enable لگنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا ہاں آنا ہے third option backup device folder اب آپ کو یہاں پہ وہ سارے folder select کرنے ہیں جہاں پر آپ اپنی فوٹوز کو یا پھر ویڈیوز کو store کرتے ہیں بائی ڈیفولٹ کیمرہ والا folder تو بائی ڈیفولٹ جو کیمرہ کا جو already لے جیتا ہے کیمرہ میں یعنی کیمرہ والا جو folder ہوتا ہے ہمارے gallery میں اس میں جو data آئے گا یعنی جو اپنے کیمرہ سے آپ نکالو گئے mobile camera سے photos یا ویڈیو وہ تو automatic اس میں لے لی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی folder یہاں پر upload کرنا ہے اس سے ہم نے ہمارا کیمرہ جو ہے جو ہم نے اس کو بھی shrink کر کے رکھتے ہیں تم نے یہ والا enable کر دیا آپ چاہو تو whatsapp بالا بھی enable کر سکتے ہیں لیکن whatsapp پہ کیا ہوتا ہے کئی بار بہت ساری دوسری photos بھی آتی ہیں جن کا ہمیں backup کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے اس میں backup کو اس میں off کا رکھا ہے whatsapp کو ہمیں backup whatsapp کا جب لینا ہوتا ہے تم manually photos set کر کے whatsapp کی photos ہیں ان کو upload کر دیتے ہیں اپلوڈ ہو جائے کریں گے یہ backup done ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ دیکھو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے mobile کی setting میں جا کے ہم storage چیک کرتے کہ کتنا ہے تو about phone میں جاتے ہیں device کا storage چیک کرتے تو ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارا device ہے یہ لگ 47.7 GB ابھی occupied use ہو رہا ہے out of 64 GB اس میں سے videos 5.84 GB کیے تو یہ data کو free کر سکتے ہیں 47 نیاز رکھئے 47.7 ہے اب ہم جاتے ہیں ہمارے photos والے section میں اور یہاں پر دیکھتے ہیں backup میں کتنا backup جو ہے ہمارا photos کا ایسا ہے جو cloud کے بھی ڈلا ہے اور ہمارے mobile میں بھی space لے رہا ہے تو اس space کو cloud پر جا چکایا تو ہمارے mobile in space میں چیک کر سکتے کتنا data ہمارا ڈبل 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 ہم بتا رہا ہے 6.41 جو ہے data دو جگہ بھی ڈبل 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 جو user ہے تو ہم اس space کو free کر سکتے ہیں اپنے mobile سے simple click کرنا ہے اور free up space پر click کرنا تو automatically جو data ہمارا cloud پر چلا گیا ہے اس data کو ہمارے memory سے delete کر دے گا باقی data کو رہنے دے گا تو ابھی ہمارے mobile ki internet memory جو data ہمارے cloud پر جا چکا ہے چکے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے message آ گیا ہے اور ہم اس کو done کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا data ہے و cloud پر آ چکا ہے اور اس cloud data کو اب ہم storage میں چیک کرتے ہیں کہ کتنا free ہمارے پاس دیکھ رہا ہے 41.6 GB 47.7 تھا 41.3 GB ہمارے data free ہو گیا ہے اب ہمارے پاس دیکھو images میں کتنا دیکھ رہا ہے 1 4 5 MB images جو ہیں وہ ہمارے پاس مبال میں ڈالی ہوئی ہیں مطلب یہ وہ image ہیں جن کا backup نہیں لیا یعنی whatsapp سے آئی photos ہوگی موشلی وہ والی photo ہے یہ اس کے علابہ ہمارے پاس videos بھی دیکھ اور send to upload to photos ہم نے اس پہ click کر دیا اور یہ photos upload ہو جائے گی یہ ہم نے upload پہ click کر دیا clear اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو multiple photos بھی select کر سکتے ہیں ہم نے ایسے لے کے سارے select کیا اور send to کیا اور upload کر دیا اس طریقے سے بھی آپ اپنے data کو upload کر سکتے ہیں بینہ کسی problem کے دیکھیں 8 image ہیں اور only لگوک 800 kb کے اسپاس کا storage آپ کا یہ use کرے گا cloud پہ تو i hope دستو آپ یہ ساری process سمجھے ہوں گے جس کے مادیان سے آپ موبائل کو speed up کر سکتے ہیں storage free کر سکتے ہیں اور data کو cloud پہ ڈال کر تا اپنے data secure بھی اور ساتھ میں cloud backup مادیان سے ایک phone سے دوسرے phone میں یا اپنے system پہ چیک کرنا چاہے تو کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب دوسرے موبائل میں use کرنا ہو سیم ID دوسرے موبائل میں کمپیوٹر میں use Google 4 tools کے مادیان سے ساری جیدیو کو access کر سکتے ہیں بنائی data loss کے چاہے موبائل format کر دو change کر دو چاہے کچھ بھی کر لو کوئی دیکھ کر نہیں ہمارا data safe ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ان کو like کر دیجئے سساس share بھی کر دیجئے دوستو آج کی ویڈیو ستر نا ہی ملتے ویڈیو تک لئے جائن بند مات رم